کیونکہ فارم فارٹی سیون کے حوالے سے اتنی رسوائی ربیزتی ہوئی ہے کہ اب کچھ اور کرنا پڑے گا اور پہلے ہی یہ بیانات آ رہے تھے کہ نیا پلان بنایا گیا ہے دھاندلی کا اور بڑے خدشات تھے کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ملک میں ہونے والے زمین انتخاب کے دوران مختلف حلقوں میں کشیدگی کے واقعات رونوما ہوئے ناروال میں کارکنوں کے درمیان تصادم میں ایک نون لیگی کارکن جام بہاک ہو گیا عقلہ عبداللہ میں پولنگ اسٹریشن پر مسلح افراد کی ہوائی فائرنگ سے پولنگ کا عمل متاثر ہوا کیونکہ پنجاب اسمبلی کی بارہ ایسی نشستیں ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بائی پول ہوا اور وہاں پہ کیا سیچویشن رہی ایک تو سیچویشن اور دوسرا علی مقابلہ کہاں پر آپ سخت مزیراعظم شہباز شریف نے زمین انتخابات میں نون لیکن نومنتقم ارکان کے جیت کو عوام کے اعتماد کا مظہر قرار دے دیا اس میں بھی سوچتے ہوں گے لیکن کیونکہ یونیٹی آف کمانڈ ہے ایک ڈسپلن ہے آدمی کا اس میں وہ بول نہیں سکتا ہے لیکن ہرے کس طرح سوچتا ہے اور وقت آئے گا تو بولیں گے نمسکار دوستو دوستو پاکستان میں اپ چناب میں بھاری بوائل ہوا ہے جسے لئے کر کے پاکستان میڈیا لگاتا ہے اپنی فوج پر آروپ لگا رہے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی فوج چنابوں میں دھاندلی کرتی ہے دوستو پاکستان کی جنتا بلکل بھی خوش نہیں ہیں وہ عمران خان کو چاہتے لیکن پاکستان کی فوج جو اور دستی ان کے اوپر سہوا سریب کو تھوپ رہے جو کہ ان کے لئے بلکل بھی پسند رہی ہیں یہی کرڑکی بڑی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کے ساتھ پاکستان کی پولیس اتیاجار بھی کر رہی ہیں وہ پاکستان سے بلکل پاکستان کے پرائیم منسٹر سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم این اے 119 کی بات کریں تو وہاں پر خاص طور پر جو پی ٹی آئے کارکن ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے ہار چکے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کے جو کانڈریڈٹ تھے ابھی وہاں پر کیا مقابلہ ہے علی پرویز ملک کافی پرانے کھلاڑی ہیں وہاں کے دیکھئے میں بالکل کسی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا لاہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہلکہ 126 سے آن چودری صاحب جیت سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سو میں جس طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موش پرابولی بلکہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ آج تک انسانی تاریخ کے سب سے شفاف ترین الیکشنز ہوں گے لیکن اس کے باوجود شکوک و شبھات جو ہے نا وہ ملک نے ریاست نے سرکار نے خودی سے پیدا کر دی ہیں ابھی تک کوئی ایسی سٹوری میں نے نہیں دیکھا کہ نیوز چینل پر یا سوشل میڈیا پر آئی ہو کے دھاندلی کی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا اور اگر سیکیورٹی کا سیفٹی کی وجہ سے کیا تھا تو پھر آپ کا موبائل نیٹ وکس تو چل رہے ہیں صرف انٹرنیٹ بند ہے سو اس سے جو تاثر جاتا ہے اگین میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ بھی ہینکی پینکی ہو رہی ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا کیونکہ اس سے دو تاثر جا رہے ہیں ایک یہ کہ جی شاید الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ کہ جی ریاست شاید کمزور ہو رہی ہے اور وہ شاید متحمل نہیں ہو سکتی کہ اگر لوگ ٹوٹر پر یا دیگر سوشل میڈیا پر الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سو یہ اپنی کمزوری ظاہر کرنا اور اپنے ہی الیکشنز کو شفاف نہ رہنے دینا یہ اس طرح کے مشورے کون دیتا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں اچھا ایک تو جو آپ نے کہا کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید انتخابات شفاف نہیں ہوں گے اگر ہم انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈسرپشن شروع ہو جاتی ہے جس ان الیکشن ڈے ہوتا ہے یا الیکشن سے ایک دو دن قبل انتخابی مہم کو دیکھتے ہوئے لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ ایک اور یہی سیچویشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ووٹر ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ جی نسبتاً کافی کم ہے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ جس سے پہلے ایک concern اٹھا تھا کہ irregularities ہوئی ہیں لارسٹ الیکشنز میں جنرل الیکشنز میں دوہزا چوبیس میں لوگوں نے اپنا عدم دلچسپی کا اظہار کیا بلکل عدم دلچسپی کا اس وجہ سے بھی اظہار کیا ہو سکتا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے خودی سے صبح صبح ایک شخص ووٹر سو کر اٹھا اور اس کو جیسے ہی پتا لگا کہ آج انٹرنیٹ بند ہے تو اس کو ایک message چلا گیا کہ تم اٹھ کے جا کے ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو اس طرح کا تاثر اگین یہ بات غلط ہو سکتی ہے لیکن جب یہ تاثر ایک ووٹر کو مل جائے تو پھر اس کو چھٹی والے دن effort کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ بھی انڈیا میں elections ہونے والے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کتنے دن ہوں گے جب موبائل نیٹورکس اور انٹرنیٹ بند کیا جائے گا ان کے تو election تین مہینے چلتے ہیں ہم سے ایک دن میں election ہوتا ہے اور اس میں ہم سے انٹرنیٹ بحال رکھا جاتا تو یہ کیسے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تو compete کرنی پا رہے پوری دنیا کے ساتھ کیسے کرو گے اب کب وہ وقت آئے گا کونسی policy ایسی ہوگی جو کہ اب ریڈ لائن چہتے ہیں آپ پراسٹ ہوگئے یا کون سا ایسا event ہوگا جس کے بعد لو کہیں کہ جی اپس too much we don't support you یا آپ غلط کر رہے ہیں اس کو روکیں یہ ہونا ہے جلدی ہونا ہے کیونکہ اس کا ایک level ہوتا ہے اس level تک آپ already چلے گئے ہیں جیسے کیا کیا کسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور نہ کوئی قانون نظر آتا ہے نہ کوئی آئین نظر آتا ہے نہ بچارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے بے بس نظر آتے ہیں جج اتنے بے بس نظر آتے ہیں پولیس والے جا 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 کے پتہ نہیں چاہا لوگوں کے ایسی تیسی پھیرتے ہیں ان کے orders پر تو یہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا مارشل لاوہ میں بھی اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا یہ تو انہوں نے ایک ہائیبریڈ بنائے ہوئے جو کہ ایک پیچھے سے رول نہیں کہا اور جناب مشاہد حسین صاحب بھی آپ کو بتایا ایک طرح سے آرمی کے ہی بندے ہیں اور ہمیشہ سے آرمی کو کاف لیک کے ساتھ بھی سپورٹ کیا جب وہ نون کے ساتھ تھے تب ہی انہوں نے سپورٹ کیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سسٹم برکنگ بچس کیو دو بریدنگ سپیس تو دو پولیٹیشنز از ویل اتنا انفیر سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کا کراچی سکتہ تعلق بھی ہے پاکستان کے بہترین ادارے کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کراچی میں ایک عرصے سے جو 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 پوزیشن ہے یا کنٹرول ہے کسی بھی لیول پہ ہو that is by people's party اور آج بھی people's party کے پاس ہے ہم کینیڈا میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر کینیڈا میں تین ٹینئور سے اگر جسٹن ٹرودو پورا نہیں کر سکے تو پتب آپ پہلے آپ پہلے ہاؤزنگ کا مسئلہ حل کرتے پاکستان میں تو کراچی ایک عرصے سے ہی people's party کے انڈر تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی کراچی کی سڑکیں بھی بلوک ہیں پانی آتا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی بھی کڑا ہوتا ہے اور ابھی جو کچھے جو ڈاکووں نے مسئیبت مچائی ہوئی ہے یہ کون ہیں کچھے کے ڈاکو کس کو represent کرتے ہیں are they working under the influence or under certain politicians or under the police force نہیں نہیں یہ بلکل دونوں ہے یہ جو کاس کے ڈاکووں پہ اگر میں کہوں کہ یہ کون ہے اور کس کے انڈر ہیں یہ گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گروپس ہیں جن کو پولیس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور پولیٹیشن اور ایک اپنے ایریا ایک انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے اور اس میں وہ کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہ پھوچ سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے پکڑا بھی جائے تو اوپر سے پولیٹیشن کھڑا جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہاں کے پولیس افرکتے میں نہ وہاں پہ کوئی اور لائنپورسمنٹ جب رینجز بغیرہ کبھی چلی جاتی ہے تو تھوڑے دن تو وہ رینجز بغیرہ جو نئے ہوتے ہیں تو جا کے وہ چینج لگتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے لیکن تھوڑے دن میں وہ بھی اسی رنگ میں رنگیں جاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے پولیس کر رہی تھی ہے کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں کیا جائے گا ایک دفعہ اس دھاندلی کے ذریعے جب کسی کو جتوا دیا گیا تو اس کے بعد بس عدالتوں کے چکر ہی ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی زور زبرستی ہو سکتی ہے تو کر لی جائے اور قانون نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے فرنہ سب لوگ قانون کا احترام کریں سب کا پتہ ہوگا جناب فری اینڈ فر الیکشنز ہو رہے ہیں اب یہی ہوا ہے زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسی دوران میں لڑائی جھگڑے کی خبریں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کارکون کے جامباک ہونے کی بھی خبر آ چکی ہے اور یہ بھی جھگڑے کی وجہ سے اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمی نون کا کارکون ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے پولیس جس کا کام تھا منومان کو برقرار رکھنا وہ ٹھپے لگوانے میں مصروف ہے یہ بات اب کوٹ کی جا رہی ہے یہ بقامی صافی بتا رہے ہیں خاص طور پر گجرات میں وہاں پر ایک بمینہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے مختلف پلات فارمز پر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گجرات کا حلقہ ہے اور وہاں پر جو امیدوار بھی ہیں اور دیگر لوگ ہیں چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں یا ریپورٹرز ہیں وہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں سیاست ڈاٹ بی کے گئے کہنا ہے کہ جی وہاں پر ڈی پی او بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی جناب یہ سارا کروا رہے ہیں دھاندلی کروا رہے ہیں حتیٰ کہ ایک جگہ پر یہ ہوا ہے کہ فارم فورٹی فائیو پر پہلے ہی دستخط کروا لیے گئے ہیں جبکہ فارم فورٹی فائیو اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر ہوتے ہیں ان کے سامنے سارے جتنے بھی بیلٹ باکسز ہوتے ہیں جن میں ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے ان کے سامنے ووٹس کو گنا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ووٹ نکل رہا ہے یہ اس کا ہے اس کا اس کا ہے جب ان کے سامنے تسلی کروا دی جاتی ہے تو پھر ہر پولنگ سٹیشن پر وہاں پر موجود جو ہر امیدوار کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو اس نے لگایا ہوتا ہے تاکہ اس کے سامنے کسی کو کوئی شکایت نہ رہے تو دوستو پاکستان میں جس طرح سے ہر جگہ پر چنابوں میں دھندلی ہو رہی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ گصے میں اور لگاتر پاکستان کی فوج کو نصیحت دیتے ہیں کہ وہ ان کاموں سے لگ رہے ہیں لیکن پاکستان کا آرمی چپ آسیم منیر اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتا کیونکہ آسیم منیر کو بھی پتائے کہ جنتہ تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دے گی ایک نئے ایک دن وہ اپنی مرجی کا ہی سب کام کر کر ہی رہے گئے یہی کر رہا ہے کہ جس طرح سے سہباز شریف کو اس نے پرائیم منسٹر بنایا تھا اس کے بعد پاکستان میں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے لیکن پاکستان کی فوج پر کوئی اثر نہیں پڑا پاکستان کی جنتہ کا مو آسیم منیر نے چپ کرا دیا اب جس طرح سے چنابوں میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان میں کافی زیادہ مہا سنگرام ہوا اس کے بعد جود بھی پاکستان کی فوج ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی پاکستان کی فوج کبھی پاکستان میں ہوئے چنابوں کو ہارتی نہیں اور جنگ کبھی جیت نہیں پاتی پاکستانیوں کو بھی پتائے کہ پاکستان کی فوج نے جو بھی جنگل اڈیو اس میں صرف سرینڈر کیا ہے کسی کے بھی آگے پاکستان کی فوج سرینڈر کر دے دی آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جارہو سیئے کریں جیدی آپ چینل پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہند وان دماترم